بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو سیمز کچن ان لائف سٹائل اور آج یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں میں بنا رہی تھی آئل آج کل گرتے بال خوشکی اور یہ مسئلے مسائل بالوں کے نا بہت زیادہ بھڑ گئے ہیں انوائرمنٹ ایسا ہو گیا ہے کچھ ٹینکیوں کا پانی اور کچھ ناقص غزائیں تو میں نے سوچا چلیں اس کی ریسپ یہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں یہ سرسوں کا ایک کپ میں نے لیا ہے تیل چونکہ تھوڑا کم بنا رہی تھی تو اس حساب سے ہی ہے اس میں پسیوی مہندی ہے یہ اچھی والی خالص جو ہوتی ہے اور پیاز ہیں چھلکوں سے میت اور کڑی پتہ ہیں اس کو آئل میں ڈال کے بلکل لو فلیم میں اتنا بنا پکاؤں گی کہ یہ بلکل جل جائیں گے اور جو آئل ہے نا اس کا رنگ تھوڑا ڈھاک ہو جائے گا یہ آئل بالوں کے لئے بہت زبردست قسم کا آئل ہے میں بچیوں کے لئے تیار کر رہی تھی تو میں نے آپ کے ساتھ بھی اس کی ریسیپی شیئر کی اس سے آپ کے بالوں کے تقریباً 89% جو مسئلے مسائل ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں تو جناب یہ زبردست سی ریمیڈی آپ اسے فولو کریں اور مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو اس کے کیا افیکٹ آئے ہیں ہفتے میں دو بار بھی یوز کریں تو بہت بیسٹ ہے بنا کر اس کو رکھ لیں جب یہ جل گئے ہیں اچھی طرح تو اس کو میں نے تھوڑا ٹھنڈا ہونے کے لئے ٹائم دیا تھا اور اب اس کو میں ایک سٹینر کی مدد سے نہ ایک باؤل کے اندر جو ہے نا سارا سٹین کر لوں گی آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ اس کا کلر تھوڑا ڈاک ہو جائے گا یہ پیور سرسوں کا تیل ہے آپ کسی کولو والے سے یا کسی اچھی شاپ سے لیجئے گا جہاں پر یہ پیور ہو تو اب جناب یہ اچھے سے جب سٹین ہو جائے گا تو سٹینر کو میں نے سائٹ پہ ہی رکھ دیا تاکہ اس میں آخری کترہ بھی جو ہے نا وہ ٹپک جائے ضائع نہیں ہونے چاہیے کیونکہ اتنا نایاب اور مہنگا تیل ہے اب اس میں میں نے کیسٹر آئل جو ہے نا وہ ایک بڑا چمچ جو کھانے کے چاولوں کا بڑا چمچ ہوتا ہے نا وہ اس میں بھر کے ڈال دیا یہ جو میں کونٹیٹی آئل کی تیار کی ہے یہ آپ کی تقریباً ایک مہینہ نا آرام سے گزر جاتا ہے اس میں میں نے جب وہ آئل تھنڈا ہو گیا اس میں کیسٹر آئل کا ایک بڑا چمچ ڈال دیا ہے اور اس کے بعد میں اس میں جو ہے نا باداموں کا تیل ڈالوں گی وہ ایک بڑا چمچ ٹھیک ہے اور یہ جناب دوسرا بڑا چمچ دو بھر کا چمچ میں نے اس میں باداموں کا تیل ڈال دیا ہے اور اس میں ایک جو چمچ ہے نا وہ زیتون کا تیل جائے گا یہ ہمدرد والوں کے یا کرشی والوں کے لے لی جائے گا وہ کافی حد تک جو ہے نا وہ پیور ہوتے ہیں اس کے بعد میں نے اس میں ایلو ویرہ ڈالا ہے ایک چمچ بھر کر اس میں ایلو ویرہ کا یہ آپ کے بالوں کو سلکی اور شائن دیتا ہے اس لیے اس میں ہم ایلو ویرہ کا بھی یوز کرتے ہیں اور ڈینڈرف جو ہے وہ بھی ریلیف کرتا ہے لاسٹ سٹیپ جو ہے اس میں ہمارے دو جائیں گے ایوی آن کے کیپسول جو ورٹیمن ای ہی ہوتا ہے یہ بھی ہمارے سکن کے لیے بالوں کی سکن کے لیے بہت اچھی چیز ہے اس لیے اس میں دو میں نے وہ بھی شامل کر دیا اب اس کو جناب میں نے اچھے سے ساری چیزوں کو جو ہے نا اس میں اس آئل کے اندر مکس کرنا ہے سپون سے صحیح مکس نہیں ہو رہا تھا اس لیے میں نے اس میں یہ جو آپ جسے انڈا پھینٹے ہیں نا ویٹر وہ لے کے اس کو اچھے سے دو تین منٹ تک خوب پھینٹا لگائیں یہ یک جان ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ نے اسے کسی بوٹل میں نکال لینا ہے اس کو آپ نے ڈبل بائلر میں گرم کرنا ہے اور اپنے بالوں میں اچھے سے جڑوں کے اندر لگانا ہے اور ہلکے ہاتھوں سے مساج کرنا ہے آپ دیکھئے گا کہ آپ کے بالوں میں بڑا زبردست شائن آئے گا یہ جلدی گروہ کریں گے اور آپ کے بالوں کے بہت سارے مسئلے مسائل جانا اس آئل سے حل ہونے والے ہیں تو یہاں پر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور مجھے دے اجازت ملوں گی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ